نمسکار راگگری کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے یہ چینل ہے بھارتی شاستری سنگیت کے تمام پہلووں پر باتچیت کا اور ملاقات کا بڑے کلاکاروں سے نامچین کلاکاروں سے اور یوہ کلاکاروں سے اور آج اس کلاکار کا میں پریچے آپ سب سے کرانے جا رہا ہوں اس میں مجھے مل رہی ہے کچھ تھوڑی سی زیادہ خوشی کیونکہ اس کلاکار کا سمبند اس شہر سے ہے جس شہر میں میرا جن ہوا اور اسی شہر میں اس کلاکار کا بھی جن ہوا میں بے حد ونمرتہ سے آمنترت کر رہا ہوں دیو پریہ چیٹر جی کو جو ایک باسوری وادت ہے اور گائر بھی ہیں نمسکار میں راگگری چینل کو بہت دھنیوات دینا چاہوں گی کہ آپ نے آج مجھے یہاں آمنترت کیا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تو دیو پریہ جیسے تم میں نے شروعات میں ہی کہا کہ کچھ زیادہ ہی مزہ آتا ہے جب کوئی اپنے شہر کا مل جائے اور اس کا پریچے کرائے تو اسی بات سے شروع کرتے ہیں کہ کیا کچھ یادیں ہیں الہاباد کے بچپن کی کس طرح کی شرارتیں آپ لوگ کرتے تھے سنگیت کی بات تو بعد میں کریں گے لیکن الہاباد کا آپ کا بچپن کیسا تھا بتائیے ذرا بین الہاباد ہمارے لیے بہت ہی سپیشل ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا ایک اپنی جو جن بھومی ہوتی ہے اس کی ایک الگ ہی پہچان ایک الگ ہی محتوہ ہوتا ہے تو جبکہ ہم لوگ الہاباد میں ویسے کافی سمیے رہے نہیں ہم لوگ الہاباد چھوڑے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے پھر بھی ابھی بھی کبھی جب ہم کسی کانسٹ کی سلسلے میں الہاباد جاتے ہیں تو ہم لوگ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور بچپن کی یادیں کچھ ایسی ہے کہ ہم لوگ کا گھر ساکٹ ہاؤس کے بلکل اپوزٹ ہوا کرتا تھا ہم لوگ وہاں رہتے تھے اور سیویل لائنز آنا جانا ہوتا تھا تو الہاباد کی چاٹ وہاں کی جلے بھی وہاں کی گلاب جامن یہ سب چیزیں I think will always remain special اور ہم لوگ کا تھوڑا سکولنگ بھی وہاں ہوا تو ہم لوگ کا وہی گھر سے سائکلنگ کر کے سکول تک جانا آنا تب کی لائف بہت سمپل تھی بہت بہت سکون کی لائف ہوا کرتی تھی الہاباد میں that's what I remember اور ابھی بھی جب جاتے ہیں تو بھی make sure کہ ہم لوگ سیویل لائنز میں ضرور جاتے ہیں اور وہاں کی چارٹ ضرور کھاتے ہیں اور آپ تو بھانگیشالی رہیں کہ آپ کو اپنے سنگیت کی جو کہتے ہیں شروعاتی سانسکار وہ گھر میں ہی ملے اپنے ماں پتا جی سے ہی ملے وہ سلسلہ کیسے شروع ہوا تھوڑا بتائیے جی بالکل جیسے کی کہتے ہیں ہم کو سنگیت دھروہر میں ملی تو بچپن سے ہی مطلب جب سے ہورش سمحالہ ہے تب سے گھر میں سنگیت کا بات آوین رہا ہے ممی پاپا کو ہم لوگ بچپن سے ریاست کرتے سنتے آئے ہیں اور اسی سلسل میں ہم لوگ کی بھی شروعات گانے سے ہی ہوئی بات ایک سمیں ایسا تھا جبکہ ہم لوگ گانا بھی گاتے تھے کتھک سیکھتے تھے اور فلوت بھی سیکھنا شروع کیا تھا تو ہم لوگ کا بچپن بچپن کا سمیں بیسیکلی نیوزک نہیں بیٹتا تھا افکوس پڑھائی لکھائیں تو تھی ہی بات ایک چیز جو نہیں تھی وہ ہے آئے تینک موبائل فون باقی سب چیزیں تھی اور وہ ہم لوگ کافی انجوائے کرتے تھے اور پھر جب سنسیر طریقے سے یا کہیں کہ گمبھیر طریقے سے سیکھنے کی شروعات ہوئی تو آپ نے سیکھا بھولانات پرسندہ جی سے جو بانسوری کا ایک بہت بڑا نام تھے وہاں تک آپ کیسے پہنچیں اور ان کے ساتھ جو سنگیت سفر شروع ہوا وہ کیسا تھا جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ جب الہاباد میں تھے تو تو شروعات میں یہ پاپا کا ہی آئیڈیا تھا کہ میں اور میری بہن ہم دونوں فلوت سیکھنا شروع کریں تو پاپا ہم لوگ کو مطلب پاپا نہیں ایک دن بھولا گروڑ جی سے بات چھیڑی کہ میری دو بیٹیاں ہیں اور میری اچھا ہے کہ وہ دونوں مانسوری سیکھیں اور تو وچ بھولا گروڑ جی بہت ہی خوش ہوئے مطلب انہوں نے ایک بار بھی سوال نہیں اٹھایا کہ بیٹیاں ہیں تو وہ لوگ مانسوری کیوں بجائیں یا کیسے بجائیں absolutely none of that was there اور وہ دوسرے ہی دن مطلب جزن پاپا نے ان سے بات کی تھی اس کے ویری نیکس دے ارلی مورنگ وہ دو چھوٹی چھوٹی مانسوریاں لے کے ہمارے گھر پہ آئے تھے اور انہوں نے ہم سے شروعات کروائی اور بہت ہی بہت ہی وہ پیارے انسان تھے بہت ہی اچھے سے انہوں نے ہم کو بہت پیار سے سکھانا شروع کیا تھا بہت اگین ہم لوگ کا کچھ ایسا ہوا ڈیوپمنٹ ایسے کچھ ہوئے کہ ہم لوگ ان سے بہت دیر کنٹینیو نہیں کر پایا ان سے شایل ہم نے ہرڈلی ایک سال سکھا ہوگا یا دیر سال مشکل سے اس کے بعد ہمارے پوری پریوار ممبای شفت ہو گئی بہت وہ ایک سال of course ہم کو ہمیشہ یاد رہے گا that he was very sweet اور شروعات definitely ان سے ہی ہوئی تھی چلیے دیوپریہ آپ آتے ہیں بانسوری پر اور شروعات کرتے ہیں کچھ آپ جو بھی آپ کے من کے قریب ہو کوئی راگ بجانا چاہے یا آپ یا کوئی بھی چیز جو آپ کے دل کے قریب ہو جو آپ سنانا چاہتی ہوں راگ گری کے شوتاؤں کو مجھے ایک راگ بہت پسند مجھے بہت پسند ہے راگ بیہاگ مطلب ہم لوگ کا جو پہلا public performance تھا ہم نے اس میں بھی راگ بیہاگ بجائے تھے تو تھوڑی دیر بھیاگ بجائے راگ بیہاگ راگ بیہاگ راگ بیہاگ راگ بیہاگ راگ بیہاگ اچھا مجھے یہ کہتے ہی مطلب کہنے میں ہی بہت اچھا لگ رہا ہے اور لشت طور پر بڑے فقر کی بات ہے بڑے گھرد کی بات ہے کہ آپ کے گروہوں میں پنڈت حری پرساد چورسیا بھی شامل ہیں جنہیں بانسوری کا دوسرا پریائے مانا جاتا ہے ہم گوروانویت ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پنڈت جی کا آشروباد ہماری سنسطہ ہمارے اسمنچ یعنی راگ گیری کو بھی ملتا رہتا ہے ان کے ساتھ جو سمیہ بیتا آپ نے ان سے کیا کچھ سیکھا اور کیا الگ تھا ان کی سکشہ میں ایک گروہ کے طور پر جی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پنڈت بولانا جی سے سیکھنے کے بعد ہماری فیملی مومبای شفٹ ہو گئی تو مومبای آنے کے بعد پھر ہم لوگ گروہ جی سے ملے اور بس ان کو بھی یہ اچھا ویعت کی کہ ہم لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان سے ہم لوگ بہت ہی اپنے آپ کو بھاگشالی مانتے ہیں کہ اتنے سالوں سے ہم کو گروہ جی کا ساتھ گروہ جی کا آشرباد گروہ جی کا پیار ملتا رہا ہے اور گروہ جی کے سکھانے کے بارے میں میں کیا بتاؤں کی بیسے تو الگ سے کچھ کہنا مشکل ہے بس ان کے ساتھ رہے پانا ان کے ساتھ اتنے سالوں میں ان کی کمپنی میں رہ پانا ہی ان اتسلف is ایجی اچیفمنٹ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مطلب ان کے بات چیت سے ان کے نظریے سے ان کے لوگوں سے جیسے ان کے برطاب ہوتے ہیں ہر چیز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور موسیق میں تو افکوس کیا کہیں as you mentioned کی is the ultimate name تو گروہ جی تو بہت پیار س سکھاتے ہیں پر میرا یہ ماننا ہے کہ ہر ایک شش کی بھی ایک سیکھنے کی تو گروہ جی نے کبھی اس میں کوئی کارٹ کسر نہیں کی انہوں نے بلکل کھلے دل سے ہر ایک کو سکھایا اب یہ باقی ہم پہ depend کرتا ہے ہیں وہ انکہ ہی آشروات ہے انکہ آشروات سے بجاتے ہیں اور بس اپنے آپ کو بہت بہت بھاگیشالی مانتے ہیں اور ہم نے اپنے پچھلے جنم میں کچھ اچھے کرم ضرور کیے ہوں گے کہ اس جنم میں ہم لوگ ان کے پاس رہے سکے انکہ ساتھ رہے سکے اور ابھی بھی انکہ اتھنا پیار ہے ہم پہ بس بلیسنگ ہے we are really fortunate اور آپ کی بہن بھی بہن 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 سے ہم ہم بولے جا رہی ہوں بہن سوال میرے اور دیدی کے بہاف میں تھے تو ہم نے بچپن سے جو بھی کیا سب ساتھی کیا ہے مطلب پڑھائی لکھائی سے لے سنگیت سے لے شرارت سے لے سب کچھ we have been partners in crime for everything تو اور of کاس ہم لوگ we are known as flute sisters اور ہم لوگ کے mostly programs ساتھ میں ہی ہوتے ہیں تو ہماری جوگل بندی آم I think لوگ بہت آفن ہم لوگ کو یہ بولتے ہیں کہ ہماری onstage chemistry اچھی ہے تو جس کا بھی جواب ہم ہی دیتے ہیں کہ onstage chemistry اچھی ہے کیونکhi touch wood offstage chemistry اچھی ہے تو بس we enjoy each other's company onstage offstage and we try to compliment each other and yeah we just enjoy being with each other دیو پری میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ سوچ کے ہی من میں کچھ سا سا بھر جاتا ہے اور آپ کو پنڈی جی کے ساتھ تمام کالکرموں میں stage ساجھا کرنے کا موقع ملا تو ایک اتنی بڑی کلاکار کے ساتھ جب آپ stage ساجھا کرتے ہیں تو ان سے اس دوران کیا کچھ سیخنے کو ملتا ہے کیا کچھ نیا سانسکار پتا چلتا ہے سنگیت کا کچھ وستار پتا چلتا ہے سنگیت کا تھوڑا جو آپ ہمیں بتا سکیں جی بالکل once again میں آپ کو بہت بھاگشالی مانتی ہوں کہ میں Guruji کے ساتھ مطلق انہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھوں بجانہ تو دھیرے دھیرے شروع کیا تھا بات پہلے میں سٹیج میں ان کے ساتھ کیول تانپورا لے کے بھی بیٹھ دی تھی اس کے بعد پر دی رہ دی رو انہ نے کہا ہاں کہ نہیں اب آپ باسوری لے کے بیٹھو تو اس بات کو بھی کافی سال ہو گئے کہ میں گروہ جی کے ساتھ ان کو سٹیج پہ کمپنی کرتی ہوں اور ایک چیز ہوتی ہے جو آپ گھر پہ بیٹھ کے ریاست کرتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے جو آپ سٹیج پہ جا کے پر فارم کرتے ہیں تو گھر پہ بیٹھ کے بجانہ اور سٹیج پہ بیٹھ کے بجانہ یہ دونوں بہت ہی الگ چیزیں ہوتی ہیں اور جو سٹیج کا جو ہوتا ہے وہ ہم کو گھر پہ بیٹھ کے کبھی نہیں ہو سکتا اور سٹیج پہ بیٹھنا ہی نہیں سٹیج پہ گروہ جی کے ساتھ بیٹھنا وہ اور بھی کٹھن ہوتا تھا but again گروہ جی مطلب has been so patient and so kind مطلب ان کو تو ہماری ضرورت کبھی نہیں تھی but he knew کہ ہم کو اس سٹیج کی کتنی ضرورت ہے یا کتنی اہمیت ہے اس ایکسپیرنس کی ضرورت ہے so یہ چیزیں آج when we look back ہم کو پتا چلتی ہے کہ گروہ جی نے تب یہ کیوں کیا یا کیا سوچ کے کیا وہ چیزیں ہم کو آج پتا چلتی ہیں for which again we just are so so thankful and grateful to him and and of course اس time پہ جب گروہ جی اپنا مطلب full fledged performance دیتے تھے تو ہارڈلی کچھ جگہ ملتی تھی کچھ بھجانے کے لیے but most of the times تو پس ان کو سننے اور دیکھنے اور ان کے آرہ میں اس میں ہی کٹ جاتا تھا اور پھر بھی بہت کوشش ہوتی تھی بیچ میں بجانے کچھ بچ کچھ بچ 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 دیتے کچھ بچ بچ پہ، مالی بچ دیکھ بچ مطلب سب ہی مائنے میں ایک سب ہی ایکسپیرنس اور بلسین فرمی آپ کو سنگیت ناتاک اکیڈمی کا سممانک پورسکار ہے جو بسم اللہ خان صاحب کی یاد میں دیا جاتا ہے اس سے نوازا گیا ہے اس طرح کہ جب سممان ہوتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ جو آپ کا سفر ہے وہ صحیح دشا میں چل رہا ہے جو راستہ آپ نے چنا ہے وہ صحیح دشا میں آگے بڑھ رہا ہے لوگوں کا پیار مل رہا ہے شہرت مل رہی ہے جیسا کی بولتے ہیں کی it's a responsibility مطلب جب آپ کو ایک کسی ایوارڈ سے سممانت کیا جاتا ہے تو دو چیزیں ہیں definitely of course it's an encouragement it's a huge encouragement کہ بھائی آپ اچھا کر رہے ہو اور کرتے رہو at the same time it's also a responsibility کہ یہ جو چیز مجھ پہ دی گئی ہے یا جو مجھے دی گئی ہے اس چیز کو میں آگے کیسے لے کے جا رہی ہوں یا کیسے اس چیز کو میں سمحال پا رہی ہوں so definitely I feel very humbled and also responsible تو بس سب گروشی کے اشرا رات سے ہے but yeah it's a responsibility definitely and encouragement definitely بہت دیر سے کچھ سونا نہیں دیو پریہ اور بانسوری پر تو مطلب صبح کا کوئی راگ ہو جس کا چھوٹا سا ہی حصہ اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں تو مجھے لگتا ہے رنگ اور جم جائے گا صبح کے راگوں میں میرا ایک اور بہت پسندیڈا راگ ہے راگ جائت تھوڑی دی راگ جائت موسیقی 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 ایک کوئی بندش بھی آپ سے سننا چاہیں گے دیوپریا کیونکہ آپ ایک ایسے کلاکار کے ساتھ آپ کا سمبند رہا ہے آپ ایک ایسے کلاکار سے بطور شش جوڑی رہی ہیں جن کو سنتے جائیں تو منی نہیں بھرتا ہے تو وہی ستھی ہے آپ کوئی بندش آپ کی طرف سے موسیقی مطلب موسیقی 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 کوئی اپائی ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں بھی جتنے بھی اتار چڑھا آئے ہیں ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ thankfully we have music in our lives and ہم اس چیز کو بہت اچھے سے ڈیل کر بائے so and of course other than that online teaching so online teaching and a few online performances تو یہ ہی کیا ہم نے اچھا دیوپریہ ایک ہماری جو سنستہ ہے اس کا ایک پریاس ہے جس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سنگیت سے جوڑنا پڑے گا شاستری سنگیت انہیں بتانا پڑے گا ایک ایفورٹ کرنا پڑے گا یہ کہہ کر کہ بہت گمبھیر چیز ہے یا بلکل کبھی سیکھی ہی نہیں جا سکتی اس طرح کا جو ایک در پیدا ہو جاتا ہے بچوں میں اس سے کہیں نہ کہیں بچہ دور ہو جاتا ہے سنگیت کے اس شد روپ سے پیور روپ سے آپ نے سیکھا ہے بچپن سے سیکھا ہے آپ ایسے بچوں کے بارے کو لے کر کیا کہنا چاہیں گی کہ کیسے وہ شاستری سنگیت کیسے ان کے اندر انکلکیٹ کیا جائے جی ہاں آج کی تاریک میں ہمارے سامنے یہ ایک تھوڑی سامسیا تو ہے کہ بچے اندین کلاسکل میوزک کو اتنا اپنانا نہیں چاہتے بہت اس کیلئے بھی I don't think کہ ہم لوگو کیول بچوں کو بلیم کرنا چاہیے اس چیز کیلئے بکوز kids usually get attracted to things which are easily available to them تو آپ کتنے ہی چانل یا کتنے ہی platforms ایسے ہمارے ہیں جس میں کی کلاسکل میوزک easily available ہو اور وہ بھی not just easily available but in a format جو کی بچوں کو interest کرے یا بچوں کو attract کرے so I think یہ چیز ابھی ہم سبھی کے دماگ میں ہے کچھ میوزک کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے تاکہ وہ جنرل آدینس کو زیادہ appeal کرے جنرل آدینس of course including the youngsters and the kids so جیسا کہ میں ابھی مندر شاپ کے پارے بھی بھی mention کر رہی تھی تو اس کے بھی ہم نے کچھ ویڈیوز وغیرہ کیے ہیں جو کی which in general are more appealing to the normal people who are not hardcore classical music listeners تو ایک تو وہ طریقہ ہے other than that of course there is this concern Spikmackie جو کی بہت اچھا کام کر رہی ہے جو کی بچوں کے schools colleges میں جا کے ان کو classical music سناتی ہے جس میں کی ہم لوگ بھی بات لیتے ہیں ہم لوگ کافی Spikmackie کی کانسرٹ کارتے ہیں اور بچوں کو جا کے ہماری سنسکرتی ہمارا music سناتے ہیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں سو مجھے ایسا لگتا ہے ہم کو مطلب to an extent classical music کو بھی ایک school میں اگر school کے syllabus میں اگر انکلوڈ کیا جائے but of course not forcing the kids to get into it but in a manner جو بچے کھیلتے کھوٹتے ان کو یہ چیز سنائی جائے اور ان کی interest اس میں گروh کی جائے تو would be nice I think ah چھے دیو پی gen آپ نے ہمارے لیے سمیہ نکالا اس کے لیے ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں ہم آپ کے آبھاری ہیں لیکن جانے سے پہلے ایک بار پھر кوئی ایک چیز آپ بجا کر سنانا چاہے آپ کی مرضی آپ کی choice آپ کا کچھ من پسندیدہ چیز Thank you once again Thank you کہ آپ نے مجھے بلایا اور اتنی اچھی سارے باتیں discuss کی ہم لوگوں نے thank you very much اور جاتے جاتے ایک ہمارا پیارا پسندیدا بھٹیالی موسیقی 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 دیوپریہ آپ نے ہمارے لئے سمیہ نکالا آپ راگگری کے اس مند سے جڑی ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ہماری طرف سے ہمارے سبسکرائبز کی طرف سے دھیر سارا شکریہ دھیر سائی شک کامنا ہے اور آپ سب لوگوں سے نمیدن کی یہ سبسکرائب ضرور کیجئے راگگری کا چینل کیونکہ اس چینل پر آپ کو ملیں گی شاستری سنگیت سے جڑی تمام کہانیاں تمام قصے اور تمام ایسی جانکاریاں جو آپ کو اور دوسرے چینل پر شاید اتنی آسانی سے نہ ملے یا اس کا اتنا آثنٹک روپ نہ ملے کیونکہ راگگری صرف شاستری سنگیت کی دشاہ میں کام کر رہا ہے اور کافی سمیہ سے ہمارا یہ پریاس صرف آپ کے لئے ہے سنگیت رسکوں کے لئے ہے اور سنگیت کے لئے جاگروکتہ پیدا کرنے کے لئے ہے